اللہ اکبر اللہ اکمر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد ناظرین کرام اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں ہم نے وطر کی نماز کے مسائل آداب اور احکام پر تفصیلی گفتگو کی تھی اب اس اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سبحانہ وتعالی تراوی کی نماز قیام اللیل یا تحجد کی نماز رمضان المبارک میں کیسے ادا کی جائے اس کے کیا آداب ہیں اس کے کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فضیلت ہے اور اس سے متعلقہ جملہ احکام انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے رمضان المبارک میں قیام اللیل یا نماز تحجد کی جب بات آتی ہے تو سب سے اہم بات یا سب سے پہلا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تراوی کی نماز گھر کے اندر پڑھی جائے گی یا مسجد میں پڑھی جائے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ نفل نماز زیادہ بہتر اور افضل گھر کے اندر ہے اور وہ دلائل جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفل نمازیں گھر کے اندر پڑھی جائیں گی انہی سے استدلال کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا ہے کہ تراوی کی نماز قیام اللیل بھی گھر کے اندر زیادہ بہتر ہے لیکن متعدد حدیث سے یہ پتا چلتا ہے جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے کہ تراوی کی نماز باجماعت مسنون اور مشروع ہے شیخ الحدیث علمہ عبداللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب مرات المفاتح کے اندر بیان کیا ہے کہ نفل نماز کا اصل مقام گھر ہے لیکن کچھ نمازیں ایسی ہیں جن نمازوں کو مسجد میں ادا کیا جائے گا اور جماعت کے ساتھ ان میں سے تراویہ کی نماز یا قیام اللیل یا تحجد کی نماز ہے احادیث کی روشنی میں یہی بات قابل ترجیح ہے اور زیادہ بہتر ہے کہ انسان نماز تحجد کو نماز تراویہ کو قیام اللیل کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے تاکہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا دوسرے یہ کی ایک ماحول اچھا سا تربیتی انداز سے بھی بنے گا لوگ باجماعت پڑھنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور لوگ باجماعت پڑھنے کے حوالے سے زیادہ متحمس ہوتے ہیں اور زیادہ شوق رکھتے ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے یہ شوق مزید بڑھ جاتا ہے سب سے اہم بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو جماعت سے ادا کیا ہم آپ کے سامنے تین طرح کی احادیث پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان تینوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا فرمایا اگرچہ بہت تھوڑی مدت کے لیے معمولی مدت کے لیے لیکن اس نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ ادا فرمایا پہلی حدیث قولی ہوگی پھر فیلی حدیث پھر اس کے بعد انشاءاللہ تقریری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے سنن ترمزی کتاب الصہوم سنن نسائی کتاب الصہوم یہ حدیث موجود ہے فرماتے ہیں سنن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم يصل بنا حتى بقی سبع من الشہر فقام بنا حتى ذہب ثلث اللیل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذہب شطر اللیل فقلنا له يا رسول اللہ لو نفلتنا بقیت لیلتنا هذه فقال انہو من قام مع الامام حتى ينصریف کتب له قیام لیلت ثم لم يصل بنا حتى بقی ثلاث من الشہر وصلا بنا في الثالثة ودعا اہله ونسائه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور یہ سنن ترمزی اور سنن نسائی کی سہی روایت محدیسین محققین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا رمضان والمبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کی سات دن بچے حتی بقی سبع من الشہر پورے رمضان المبارک کے مہینے میں سات دن بچے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی یہاں تک کی رات کے تہائی حصے تک آپ نماز پڑھاتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھے دن باقی بچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس دن نہیں پڑھائی پھر جب پانچ دن بچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام اللیل فرمایا رات کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی یہاں تک کی آدھی رات گزر گئی کاش کہ آپ پوری رات اسی طرح سے نماز پڑھاتے تو کتنا اچھا لگتا اور کتنا خوشغوار محسوس ہوتا کتنا عمدہ محسوس ہوتا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قائدہ بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام کوئی سوال فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس سوال کے جواب سے متعلقہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند جملوں میں بتا دیا کرتے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سوال کے جواب کے بجائے آپ ایک قائدہ بتا دیتے تھے اور اس قائدے کی روشنی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے جوابات تلاش لیا کرتے تھے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک قائدہ بتا دیا ایک ذابطہ بتا دیا ایک اصول بتا دیا کہ آئندہ جس کے دل میں بھی کھٹک یہ پیدا ہو اس کو یہ جواب مل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے امام کے ساتھ قیام اللیل کا احتمام کیا اس کے بعد پھر جا کر کے وہ سو گیا لوڑ گیا اپنے گھر کی طرف تو اس کو پوری رات قیام اللیل پڑھتے ہوئے لکھا جاتا ہے یعنی یہ بات فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ اس بندے نے پوری رات قیام اللیل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قائدہ بتایا تمام امت اسلام کو کہ جو شخص بھی رات کو نماز قیام اللیل کا احتمام کرتے ہوئے سو جاتا ہے اللہ کی جانب سے انشاءاللہ اس کو پوری رات قیام کا سواب ملتا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی عظیم قائدہ ہے بہت ہی اہم قائدہ ہے ہم اپنی زندگی پر اس کو نافذ کر کے دیکھیں کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا پوری رات نماز پڑھنے کا سواب کیسے مل سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اس کا جواب موجود ہے کہ اگر کوئی شخص تیام اللیل ابتدائے رات میں بھی کسی نے کر لیا تو یا آدھی رات میں کسی نے تیام اللیل کر لیا تو انشاءاللہ اس کو پوری رات کا سواب ملتا رہے گا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی حتی بقی ثلاث من الشہر پھر تین دن باقی بچے وصلہ بنا فی الثالثہ پھر اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ودع اہلہ ونساء پھر آپ نے اہل وعیال کے لئے دعا بھی فرمائی فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحِ چنانچہ قیام اللیل اتنا لمبا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت سحر ہو جائے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہمیں فلاح کا اندیشہ ہوا خوف ہوا کہ کہیں فلاح نہ ہو جائے تو صحابے کرام نے پوچھا فلاح کیا چیز ہے تو اس کی توضیح یہ بتائی گئی کہ فلاح یعنی وقت سحر کہیں ایسا نہ ہو کہ سحری فوت ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کو جماعت کے ساتھ تراوی کی نماز پڑھائی پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات دن جب باقی تھے تب پڑھائی پھر چھے دن باقی رہ گئے تو نہیں پڑھائی پانچ میں دن پڑھائی پھر اس کے بعد تیسرے دن پڑھائی اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل یعنی رات کی نماز صحابے کرام کو پڑھائی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر قیام اللیل کا احتمام جماعت کے ساتھ کیا جانا چاہیے بڑھے بچے نوجوان سارے لوگ قیام اللیل کے اندر شریک ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ تین ہی دن نماز پڑھائی لیکن اس کے باوجود یہ پیغام دے دیا کہ دیگر احادیث کے ذریعے سے کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل کا احتمام کیا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس جیسی دیگر احادیث کے ذریعے سے آپ نے قیام اللیل کا احتمام کرنے کا حکم دیا صحابے کرام کو اور امت اسلام کو تو آج ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم قیام اللیل کا احتمام باجماعت کریں جماعت کے ساتھ کریں لوگوں کے ساتھ کریں اور ایک بات اس میں میں اور ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ قیام اللیل کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک کمی اور کتاہیے بھی محسوس کی جاتی ہے کہ عورتیں قیام اللیل میں شریک نہیں ہوتی ہیں یہ غلط رویہ ہے شریعت کا رویہ یہ ہے کہ عورتیں بھی قیام اللیل کے اندر شریک ہوں عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ رکا جائے اسی بہانے کچھ دین کی تعلیم حاصل کرتی ہیں اسی بہانے قیام اللیل میں شریک ہوتی ہیں اسی بہانے دعا میں شریک ہوتی ہیں اور نماز پڑھنے کے طریقے اور عداب سے واقف ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے قیام اللیل کا جو عجر ہے وہ بھی حاصل کرتی ہیں اس طرح سے مردوں سے پیچھے نہیں ہوتی ہیں تو عورتوں کو جس طریقے سے دنیوی حوالوں سے مختلف نعرے عورتیں لگاتی ہیں یہ نعرہ بھی لگانا چاہیے اور یہ گزارش بھی علماء دین سے کرنی چاہیے کہ ہمیں مسجد میں آنے سے نہ رکا جائے خاص طور سے اس طرح کی نمازوں میں جمعہ کی نماز قیام اللیل کی نماز ہر نماز میں مسجد میں عورتوں کا آنا یہ ذرا مشکل کام ہے کیونکہ امور خانہ داری سے مطالق بہت سی ذمہ داریاں ان پر ہوتی ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے تو کم از کم جن نمازوں میں وہ آ سکتی ہیں یا جو عورتیں فری ہوتی ہیں تو ان نمازوں میں مسجد میں باقاعدہ احتمام ہونا چاہیے یہی شریعت کا طریقہ اور تقاضہ ہے امام ترمزی رحمہ اللہ نے سنن ترمزی کے اندر اس حدیث کے بعد ایک نوٹ لکھا ہے جس میں ان علماء کا نام ذکر کیا ہے جن علماء نے اس بات کو سختی کے ساتھ پسند کیا ہے اور بڑے شدومت کے ساتھ اس بات کی طرف تاقید کی ہے اس بات کی تلقین کی ہے کہ نماز تراویح یا قیام اللیل جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے اس نماز کا احتمام مسجد کے اندر ہونا چاہیے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ محلے آس پڑوس باقی سبھی لوگ اس کے اندر شریک ہو سکیں گے دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ حدیث فعلی حدیث ہے جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیعلن کیا ہے چنانچہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہیں فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج ذات ليلة من جوف اللیل فصلا في المسجد فصلا رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أکثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من اللیلہ الثالثة فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا صلاته فلما كانت اللیلہ الرابعة عجز المسجد عن أہله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضا الفجر اقبل على الناس فتشہد ثم قال اما بعد فإنه لم يخف علی مكانكم لیکن خشیتو ان تفرض علیکم فتعجزو عنها حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہیں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بالکل آدھی رات کو نکلے فصلہ في المسجد چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی فصلہ رجال بصلاته چنانچہ کچھ صحابے کرام نے آپ کی نماز کی تباہ کی چنانچہ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے آپس میں بہت اس کے بارے میں گفتگو کی اس کے بعد اس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر صبح ہوئی تو پھر لوگوں نے گفتگو کی اس طریقے سے بہت زیادہ لوگوں کے درمیان گفتگو ہی اور تیسری رات بہت ہی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلو بسلاته فلمہ کانت اللیلت الرابعہ پھر جب چوتھی رات آئی تو اتنے زیادہ لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد نے تنگ دامانی کا شکوا کیا یعنی بہت بڑی تعداد میں صحابے کرام جمع ہو گئے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نہیں پھر فجر کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور لوگوں کی طرف توجہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے صحابے کرام کو فرمایا اما بعد فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ لَاكِنِّي خَشِیتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجَزُ عَنْهَا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہاں پہ بڑی تعداد میں کٹھاتے یہ بات مجھ پہ مخفی نہیں تھی میں اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ تم لوگ یہاں پر ایک بڑی تعداد میں موجود ہو لیکن میں جان بوچ کر کے نہیں نکلا کیوں؟ اس لئے جان بوچ کر کے نہیں نکلا کیونکہ مجھے خطرہ تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز اتنی پیاری ہے اتنی اچھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو فرض نہ کر دے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں جماعت کے ساتھ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ نماز تراوی عدا کی تین راتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کو لے کر کے جماعت کے ساتھ یہ نماز عدا کی اس سے پتا چلا حدیث فعلی اور حدیث عملی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں صاحب اکرام کے ساتھ چماعت کے ساتھ قیام اللیل فرمایا اسی طرح سے ایک اور حدیث جو تقریری حدیث ہے اس کے اندر حضرت سعلبہ ابن ابی مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ حدیث سنن بحقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے دوسری سنت کے ساتھ حضرت سعلبہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فی رمضان فرآ ناسا فی ناحیت المسجد یصلون فقال ما یصنعو هاؤلاء قال قائل یا رسول اللہ هاؤلاء ناس لیس معهم قرآن وعبی بن قعب یقرؤو وهم معه یصلون بسلاته قال قد احسنو او قد اصابو ولم یکرہ تالک لهم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک رات نکلے چنانچہ کچھ لوگوں کو مسجد کے ایک زاویے میں دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات نماز پڑھتے ہوئے جماعت کے ساتھ جب دیکھا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کس طرح کی نمازیں کیا پڑھ رہے ہیں چنانچہ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن مجید یاد نہیں ہے تو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نماز پڑھا رہے ہیں ان کو قیام اللہ علیہ وسلم نے ایک قائدہ بتایا قد احسنو یہ الفاظ استعمال کیے یا قد اصابو دونوں طرح کے الفاظ حدیث میں وارد ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا یا انہوں نے سنت کے مطابق کام کیا دونوں الفاظ کے اندر تقریباً وہی معنویت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی خاموش بھی نہیں رہے بلکہ ان کی تائید فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی طرح کی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ خود فرمایا انہیں نے سنت کے مطابق کام کیا سنت کی کوئی مخالفت انہوں نے نہیں کی ان تینوں احادیث سے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ پتا چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قیام اللیل نماز تراویح یا تحجد کی نماز یہ سارے ایک ہی نمازوں کے نام ہیں ان نمازوں کو یا اس نماز کو قیام اللیل کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے گا یہی زیادہ افضل یہی زیادہ بہتر اور یہی زیادہ سنت سے قریب طریقہ ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور سے جماعت کے ساتھ اس نماز کو پڑھنے کا بھی احتمام فرمایا اور صحابے کرام جو پڑھ رہے تھے ان کو بھی بتایا کہ یہ سنت ہے قیام اللیل کے حوالے سے صلات التراویح نام سے علمہ البانی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے ہم نے یہ تفصیلات وہیں سے بیان کی ہیں جو حضرات تفصیل کا ارادہ رکھتے ہیں یا مزید اور توضیح چاہتے ہیں تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی اس کتاب سے براہ راست استفادہ کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب فتح الباری کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ اس تفصیل سے یعنی اس حدیث سے یا ان احادیث سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ قیام اللیل جماعت کے ساتھ مسجد میں یہ مستحب عمل ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بات کا خطشہ نہیں رہا کہ یہ نماز فرض ہو سکتی ہے لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے صحابہ اکرام کو اکٹھا کر دیا اس طرح سے یہ نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہونے لگی اب اس کے بعد ہم ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے وہ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قیام اللیل یا تراوی کی نماز کی رکعتیں کتنی ہوں گی ہم احادیث کی روشنی میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے ہمارا ارادہ ہے کہ تین حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں اور ان احادیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کتنی رکعتیں بنتی ہیں چنانچہ پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے انہوں نے سوال کیا کہ کیف كانت صلاة النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزید في رمضان ولا فی غیره ثم يصلي ثلاثا کہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور تواتر کے ساتھ صحابہ کرام سے یہ حدیث وارد ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے پوشا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے عمل کرتے تھے آپ کا کیا طریقہ تھا رمضان المبارک کے اندر بڑے سریح انداز میں حضرت عیشہ نے بڑی سراحت کے ساتھ فرمایا ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزید في رمضان ولا فی غیره على احدى عشرة رکعتن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں کبھی بھی گیارہ رکعتوں سے زیادہ قیام اللیل یا تراوی کی نماز نہیں پڑھتے تھے یہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ یعنی چار رکعتیں پڑھتے پھر چار رکعتیں پڑھتے اور ان میں اتنی قبالت ہوتی اور اتنا حسن ہوتا بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی لمبے لمبے قیام کے ساتھ بہت ہی اتمنان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراوی کی یہ آٹھ رکعتیں ادا کرتے اور تین رکعتیں وطر کی بھی ہوتی تھی تو اس پہلی حدیث سے جو صحیح ہین کی حدیث ہے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی رمضان یا غیر رمضان میں تراویح تحجد یا قیام اللیل کے حوالے سے کبھی بھی آٹھ رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے ہم فی الحال اس پر اکتفا کرتے ہیں اور آئندہ اپیسوڈ میں ہم کچھ اور حدیثیں انشاءاللہ پیش کریں گے جس سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ قیام اللیل تحجد یا تراویح کی نماز کی رکعتیں آٹھ ہی ہیں اور یہی طریقہ سنت سے ثابت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں